اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جان لیوہ وائرس چھٹکارے کے حوالے سے اچھی خبر آگئی ہے روس نے کورونا وائرس سے پھیلے والی بیماری کووید نائنٹین کے لیے ایک موستر دوا تیار کرنے کا دعویٰ کر دیا جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کورونا وائرس سے پھیلے والی بیماری کووید نائنٹین کے علاج کے لیے ایک ایسی موستر دوا تیار کی ہے جس سے کورونا وائرس مقتلع مریضوں کو شفاہ مل سکے گی دوسری حکام کے مطابق ملیڈیا کے خلاف عام استعمال ہونے والی ایک موثر دواہ کو بعض مریضوں پر آزمائے گیا ہے جس نے نہ صرف اندرومی جلن اور سوزش کو کم کیا ہے بلکہ جیسی کے اندر وائرس کو مزید بڑھنے سے بھی رکھتی ہے نیوز کی فیڈرل بائیو میڈیکل ایجنسی کے مطابق اس دواہ کے حوصلہ افزانتائج بنا مت ہوئے ہیں ایجنسی کی صحبراہ ملونکا سوورسکا نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملیڈیا کی دواہ کو تقویت دینے کے لیے اس میں انٹی بارٹکس ادویات بھی ملائے گئی ہیں اور اس سے خون کے پلازمہ اور ٹھپنوں میں انٹی بارل ایجنس کی تدار بڑھتے ہوئے دیکھی گئی ہے اس سے کئی اقسام کی قدتوں والے کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کا علاج کیا گیا ہے اس سے قابل دوسری حکومت میں کورونا وائرس سے متاثرہ ہونے والے دو سو اٹھائیس میں مریضوں کا اعتراف کیا جس کے بعد پورے ملک میں مریضوں کی کل لگاد ایک ہزار دو سو چونسٹھ ہو گئی ہے اب تک چھ افراد دخمہ عجل بن چکے ہیں جبکہ انچاس افراد سہتیاب ہوئے ہیں